اس پروگرام کو آپ تک پہنچانے کے لیے ہمارے ساتھ تعاون کیا ہے اسلام علیکم آپ کو آج کے پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں پاکستان میں سوشل میڈیا اور اس کے استعمال پر خاصی بات ہو رہی ہے اس حساس اور اہم معاملے کے دو پہلو ہیں پہلا تو سوشل میڈیا پر گستاخانہ مواد کا معاملہ ہے یہ بڑی بدقسمتی کی بات ہے کہ بلا روک ٹوک اس طرح سے توہین رسالت کی گئی اور ان گستاخوں کو انصاف کے کٹہرے میں لانے والا کوئی نہیں تھا اسلامعباد ہائی کورٹ نے نوٹس کیا تو حکومت بھی حرکت میں آگئی اور نامعلوم افراد کے خلاف ایک ایف آئی آر درج کرائے گی اس معاملے پر گزشتہ روز سینٹ میں بھی قرادات منظور کی گئی اور ان افراد کے خلاف ایکشن کی سفارش ہوئی گزشتہ روز مذہبی جماعتوں نے بھی اس حوالے سے یوم احتجاج منایا اور نماز جمعہ کے بعد مظاہرے کیے گئے گزشتہ رات دینی جماعتوں کا آئے کہ جلاس ہوا اور اس میں بھی یہ تہپ آئے کہ کسی قیمت پر اس طرح کی گستاخیوں کی اجازت نہیں دی جا سکتی اور ایک وفد وزیراعظم سے اس حوالے سے ملاقات بھی کرے گا یقیناً اس معاملے میں کوئی دو رائے نہیں اور سوشل میڈیا پر ایسی گستاخیاں کرنے والوں کو سخت سزا ملنی چاہیے پاکستان جیسے ملک میں جہاں یہ معاملہ بہت ہی حساس ہو ایسے مواد کا سوشل میڈیا پر موجود ہونا یقیناً یہ قابل مضمت بات ہے اب آتے ہیں اس کے دوسرے پہلو کی طرف اور وہ یہ ہے کہ اس طرح کے قابل اعتراض مواد پر ہماری حکومت کا رد عمل کیا ہے سب سے پہلے ہمارے وفاقی وزیر داخلہ ان کا یہ کہنا ہے کہ اس طرح کا مواد اگر نہ ہٹایا جا سکا تو پاکستان میں سوشل میڈیا کو بند کر دیا جائے گا اب سوشل میڈیا صرف فیس بک نہیں بلکہ اس میں ٹویٹر، انسٹاگرام، سنیپ چیٹ اور ویٹس ایپ جیسی اپلیکیشنز بھی شامل ہیں دوسرا انہوں نے یہ تجویز دیئے کہ دنیا کی ان بڑی سوشل میڈیا کمپنیز کی مینجمنٹ سے کہا جائے گا کہ وہ پاکستان کے لیے ایک الگ سے ان اپلیکیشنز کا اجرا کریں اب چودری صاحب کی یہ وارننگ تب آئی ہے جب فیس بک انتظامیہ اور امریکی حکومت نے ایک تصویر اور اس کے اپلوڈ کرنے والوں کے حوالے سے کسی بھی قسم کی معلومات فرام کرنے سے انکار کیا تھا آپ کو یاد ہوگا کہ ایک تصویر سوشل میڈیا پر گردش کرتی رہی تھی جسٹس کے طور پر ظاہر کیا گیا تھا اور اس کا تعلق جو تھا اس تصویر کا وہ پاناما کیس سے جڑا گیا تھا اس طرح کے اور بہت سارے واقعات ہیں میں ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتا حالیہ دنوں میں آپ نے دیکھا اگر پختونوں کے ساتھ پنجاب میں امتیازی سلوک کے حوالے سے بھی کچھ پیمفلٹ گردش کرتے رہے تھے ایسی اور بہت ساری مثالیں ہیں ایسا لگتا ہے کہ سوشل میڈیا پر ہر ایک کے پاس اپنے مخالفین کے خلاف گند اچھالنے کا ایک لائسنس ہے اور اس کی کوئی روک ٹوک نہیں ہے کسی کی عزت محفوظ نہیں ہے جس کے دل میں جو آئے ایک دوسرے کے خلاف فیس بک اور ٹویٹر پر پوسٹ کر دیتا ہے اور نہ صرف افراد بلکہ سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ اس میں اپنا بھرپور حصہ ڈال رہی ہیں مخالفین پر الزامات اپنی جگہ پر مگر ان افراد کو بھی آڑے ہاتھوں لیا جاتا ہے جو ان کے ناقد ہوتے ہیں ہمارے پاس اس مسئلے کا حل کیا ہے سوشل میڈیا کو بند کرنے کے علاوہ کیا کوئی اور حل نہیں حکومت کے رویے سے تو ایسا ہی لگ رہا ہے پی ٹی کے چیرمن یہ کہتے ہیں کہ ایک آشارہ چار بلین فیس بک پیجز ہیں کچھ کو بند کرنے سے مسئلہ حل نہیں ہوگا پروکسیز موجود ہیں کیا حکومت واقعی سوشل میڈیا پر پابندی لگانے جا رہی ہے اور کیا یہی اس مسئلے کا حل ہے آج اس پر بات ہوگی پروگرام میں اور میرے ساتھ ایک بڑا زبردست پینل موجود ہے ان کا میں تعارف کرا دوں میرے ساتھ فریعہ عزیز اسلام آباد میں موجود ہیں انٹرنیٹ رائٹس کے لئے کام کرتی ہیں ڈیجیٹل رائٹس ایکٹیویسٹ ہیں بولو بھی تنظیم سے فریعہ تینکیس سو مچ آپ نے ہمارے لئے وقت نکالا علی محمد خان صاحب ہمیں جوائن کر رہے ہیں لنک کے ذریعے علی محمد پاکستان تحریک انصاف سے تعلق ہے میمبر قومی اسمبلی ہیں علی رضا عبدی صاحب ایمکیم کے رانما ہے میمبر قومی اسمبلی ہیں علی رضا عبدی صاحب کو اور علی محمد کو اس لئے بلایا ہے کیونکہ یہ دونوں آپ ٹوٹر پہ سوشل میڈیا پہ یہ لوگ بڑے ایکٹیو ہیں تو یہ زیادہ بہتر طور پر بات کر سکتے ہیں مظہر عباس صاحب سینر جنرلس کراچی سے ہی ہمارے ساتھ لنک کے ذریعے موجود ہیں مظہر عباس صاحب آپ کے بھی بہت شکریہ پہلے میں چلتا ہوں علی رضا عبدی صاحب آپ کی طرف علی رضا عبدی صاحب ایک معاملہ آتا ہے اور اس کے بعد پھر چودری نصار کا یہ بیان اور یہ حکومتی رد عمل اس چیز کے اوپر آپ کی کیا رائے ہے کس طرح سے آپ چودری نصار کے بیان کو حکومتی رد عمل کو دیکھتے ہیں بہت شکریہ رحمان دیکھئے یہ ایک بڑا سنسٹیو ایشو ہے اور پچھلے تین چار سال پہلے بھی ایک دفعہ آپ کو یاد ہوگا کہ یوٹیوب اور فیس بک بھی بند کر دیا گیا تھا اسی ریزنز کے بیس پہ اور اس کے بعد جس نے بھی اگر اس کے لیے آواز اٹھاتا تھا کہ جی یہ بین نہیں لگنا چاہیے تھا تو اس کے خلاف بھی کاروائی کرنے کی مطالبہ کیا جاتا تھا یا پھر اس کو بھی کارنر کر دیا جاتا تھا ابھی پاکستان میں ریسنٹلی کچھ چار پانچ بلوگرز وہ آریسٹ ہوئے تھے غائب ہوئے تھے پھر اس کے بعد وہ ریلیس کیے گئے تھے لیکن جیسے ہی وہ آریسٹ ہوئے تھے آپ نے دیکھا کہ ان کے لیے ایک بقاعدہ کیمپین سٹارٹ ہوئی تھی اور اس میں بہت ساری فیبریکیٹڈ بھی ریپورٹس تھی جو کہ ووٹس ایپ پہ اور انسٹرگرام پہ اور سوشل میڈیا کے ڈیفرنٹ پلائٹ فارمز پہ ان کے نام سے منصوب کر کے جلائی گئی تھی جس پہ شاید انٹیئرم منسٹر صاحب نے بھی پھر بعد میں ایکشن لیا تھا تو وہ تھوڑے بہت کچھ کنٹرول ہوئی تھی ابھی ایسا لگ رہا ہے کہ ہم ایک ایسے سٹیج پہ آ گئے ہیں کہ پاکستان کو پولیس سٹیٹ بنانے کی کوشش کی جاری ہے گورنمنٹ کی طرف سے دیکھیں سائبر کرائم لاؤ ہم لوگوں نے بڑی محنت کے ساتھ اس کو انیکٹ کیا اس میں فریہ بھی علی محمد بھی اور باقی بارلیمنٹیرینز کی انپورٹ بھی رہی ہے اور اس میں ہم نے حکومت وقت کو پوری اختیار دیا ہے کہ کوئی اس طرح کے اوبجیکشنل پیجز ہیں یا پھر کوئی اس طرح کی سٹیٹمنٹس ہیں تو ان لوگوں تک ان کی رسائی ہو سکے اس کے لیے آپ کے دپارٹمنٹس ہیں جن کو ایکٹیویٹ کرنے کی ضرورت ہے اور ان کے تحت ادھر تک ان لوگوں تک پہنچنے کی ضرورت ہے کہ جس میں اگر انٹرمیڈیاریز ہیں آپ کی فیس بک ہو گیا یا اور اس طرح کے ٹویٹر ہو گیا یا ووٹس ایپ ہے ان کی جو کمپنیز ہیں وہاں تک آپ اپنی کمپلینٹس کو پہنچائیں ان کے پرس اچھا میرا خیال ہے علی رضا عبدی صاحب سے ہمارا رابطہ منکتہ ہو گیا میں علی محمد صاحب یہ اتھورٹیز تو ہم نے دیمی ہے ٹھیک جی علی رضا عبدی صاحب آپ اپنی باہت میں اس کو کمپلینٹ کر دوں لیکن میں یہ سمجھتا ہوں میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس میں بشک کوئی بھی مسلمان کسی وقت پی کسی طریقے میں بھی ایکسیپٹ نہیں کرے گا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف کوئی اس طرح کی بات کی جائے یا پھر کوئی کیاریکیچرز بھی بنائے جائیں یا پھر کوئی غلط طرف لے کے جائے جائے لیکن اب جب پولٹیکل فورسز اس میں انوالو ہو جاتی ہیں تو میں تو اس پہ یہی شک کروں گا کہ شاید اس کو اس لیے استعمال کیا جا رہا ہے کہ بین لگانے کے لیے کہ آگے الیکشنز آ رہے ہیں پناما کا ریزلٹ آنے والا ہے اس کے بعد کیا اس پہ ایک پبلک آؤٹ برسٹ ہوئے گی اس کے ساتھ بہت ساری چیزیں ضروری نہیں ہے کہ ہر چیز جو ریالیٹی ہوتی ہے وہی دکھائی جائے کچھ فیک بھی دکھایا جاتا ہے تو آئی ٹھنک اس کو کرپ کرنے کے لیے گورنمنٹ کچھ زیادہ انٹرسٹ ہوگی مگر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ سائیبر کرائم بل ہے وہ راستہ اپنا چاہیے اور بین کرنا جو ہے وہ کوئی راستہ نہیں ہے علی محمد صاحب what is your takes here آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں یہ ایک معاملہ ہے ایک اشو ہے سوشل میڈیا کا جو غلط استعمال ہے اور پھر دعوذ بلہ اس طرح کی چیزوں کا وہاں پر موجود ہونا اور اس پر جو حکومتی رد عمل ہے چودر نسار صاحب کا جو بیان ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ علیہ وسلم و بارک علیہ سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت شکریہ رحمان عظر صاحب اور سب ساتھی جتنے بھی بیٹھیں سب کمیری طرف سے السلام علیکم کی محمد سے وفات تو نے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لو ہو قلم تیرے یہ جو واقعہ ہے بلاغرز کا یہ جو گستاخیاں کی گئی ہیں اس کو کافی عرصہ ہو گیا ہے ارمان اٹھارہ جنوری کو سٹینڈنگ کمیٹی اللہ انڈ جسٹس سے میں نے ایک خط لکھوایا جناب سپیکر صاحب کو اس میں یہ درخواست کی گئی تھی پوری سٹینڈنگ کمیٹی کی طرف سے پاکستان کی قائمہ کمیٹی برائے لار انڈ جسٹس سے درخواست بھیجی گئی سپیکر صاحب کو کہ آپ ان لوگوں کو جو بھی یہ کر رہے ہیں قانون نافذ کرنے والے اداروں کو کیونکہ ہماری پونٹ اپنے سپیکر تک ہے نا آپ ان کے خلاف قانون نافذ کرنے والے اداروں کو ایکشن ملائے اور جنہوں نے غلط کام کیا ہے ان کو قانون کے مطابق آئین کے مطابق سزاد ہیں انہیں اس غیط عمل کی کہ پاکستان جیسے ملک میں جو کلمہ شہدت پر بنا ہے لا الہ الا اللہ محمد و رسول اللہ بنا ہوا ملک اس میں کوئی سوچ بھی نہیں سکتا ہم سب کی موجودگی میں یہ سب کچھ ہوتا ہے کہ ہمارا ہونے کا کیا فائدہ ہے اگر ہماری موجودگی میں یہ ہوتا ہے تو وہ ابھی پچھلی لوگ کمیٹی کی میٹنگ ہوئی ہے اس میں پھر میں نے اس تفسار ابھی جواب نہیں آیا سپیکر صاحب کی طرف سے لیکن میرا سوال یہ ہے حکومت وقت سے ہم سب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہیں چاہے عمران خان ہو چاہے میاں صاحب ہو چاہے میں ہوں چاہے آپ ہوں چاہے چودوی صاحب ہوں لیکن چودوی صاحب سے صرف یہ گلہ بنتا ہے چودوی صاحب آپ تو خود جو ہیں غلامان رسول میں سے ہیں ماشاءاللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے اتنی سستی کیوں دیکھائی جب ہائی کورٹ اسلام آباد کے جسٹس صاحب نے اس کا نوٹس لیا تب آپ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب ایک سنیں میری بات جب آپ ایک کلاشن کوف سے کسی کو خدا نہ خاص تا قتل ہو جاتا ہے تو کیا کلاشن کوف پہ پرچہ کرتے ہیں یا اس قتل پہ یہ آئی پی پی اڈریس کے ذریعے ان خبیص لوگوں تک آپ سب سب پہلے ان تک جائیں ڈونٹ شوٹ ڈا میسنجر گو آفٹری دی میسنجر جنہوں نے پاکستان کی پاک گھرتی پہ بیٹھ کی کیا ہے دوسرا آپ کے پاس اگر صاف کاغذ ہو ایسا اور قلم ہو یہ اسلام کے لیے بھی استعمال ہو سکتا ہے اور خدا نہ خاصتہ کسی کی ذہن میں شیطان ہو تو شیطانی قوموں کے لیے بھی آپ قلم اور کاغذ کو جلاتے یا توڑتے نہیں ہیں آپ اس کو صحیح مقصد کے لیے یوز کرتے ہیں فیس بک میں اور کسی سائٹ پہ اگر غلط مٹیریل ہے آپ کے پاس ٹیکنالوجی ہے ہمیں لولی پاپ نہ دیں اس سائٹ کو بند کریں تو کر رہے ہیں ان کو پکڑیں اور اس کو پولٹیکلی بھی یوز نہ کریں اگر آپ کے خلاف میاں نواز شریف آپ کے خلاف پانامہ کیس آ رہا ہے کوئی اتجاج کر رہے ہیں دیکھیں ہماری بھی صبحی حکومت ہے ہمارے خلاف بھی اتجاج ہوتے ہیں سو تنقیدیں ہم پہ بھی ہوتی ہیں اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ بند کر دیں جہاں سے جہاں سے گستاخیاں ہو رہی ہیں اس سائٹ کو بند کریں اس پرٹیکلر جو آئی پی پی اڈرس پہ جا کے اس آدمی کو پکڑے آپ یہ کہہ رہے ہیں کون افراد کو پکڑا جائے اور بین کرنا یا پابندی لگانا جو حل نہیں ہے علی محمد صاحب ایک بریک لیتے ہیں اس کے بعد درہ گفتگو جاری رہے گی بریک کے بعد پروگرام ایک مطلب آپ پھر سے خوش شامدید ہماری آج کی ڈیبیٹ سوشل میڈیا پر جو ہے وہ اس طرح کا گستاخانہ مواد اور اس کے بعد ہمارا حکومتی رد عمل اور اس کے علاوہ بھی جو سوشل میڈیا پر قابل اعتراض مواد ہے آخر کیا حکومت بے بس ہے حکومت کے پاس اس مسئلے کا حل کیا ہے مذہر عباس صاحب صاحب آپ اس معاملے کو کس طرح سے دیکھتے ہیں میں تھوڑا سا ادبی سے ایکسپینڈ کروں گا صرف ایک تو یہ معاملہ ہے مگر بحثیت مجموعی سوشل میڈیا پر ہمیں کلچر دیکھتے ہیں جہاں پر الزام لگانا بہتان تراشی کرنا کسی کی عزت اچھالنا اب کوئی مسئلہ نہیں ہے کوئی بھی کر لیتا ہے اور پھر کوئی چیکنڈ بیلنس نہیں ہے شکریہ رحمان دیکھیں ایک پہلی چیز تو یہ کہ جو گستا خانہ خاکوں کے حوالے سے یا جو بلوگرز کے حوالے سے جو بات آئی ہے جو چیزیں توہین رسالت کے زمرے میں آتی ہیں یہ تو کسی بھی طریقے سے قابل قبول نہیں ہو سکتی اور ان کی جو بھی جس طرح علی محمد کہہ رہے تھے کہ آپ اگر اگر ان کو بلوک نہیں کر سکتے تو پھر حکومات پھر اتنا جو فنڈ وغیرہ آپ جو ہے وہ پی ٹی اے وغیرہ کو دیتے ہیں پھر اتنا سب کچھ سائبر کرائم کے حوالے سے قوانین بناتے ہیں تو پھر اس کا کیا فائدہ اگر آپ ان چیزوں کو بلوک نہیں کر سکتے آپ کہیں یا پھر ایڈمٹ کریں کہ نہیں کر سکتے آپ یہ ایڈمٹ کریں کہ ہاں ہماری کوت آئی ہے اور پھر آپ گھر جائیں سر انہوں نے تو لوگوں سے پی ٹی اے نے مذہر صاحب معذرت آپ کی بات کاٹ رہو پی ٹی اے نے تو اشتہار نکالا ہے کہ لوگوں کو کہا ہے کہ وہ بتائیں جو اس طرح سے کرے مطلب وہ خود جا کر کوٹ میں کہہ رہے ہیں کہ ہم کچھ نہیں کر سکتے نہیں تو سوال یہ ہے کہ پی ٹی اے سوال یہ ہے کہ پھر پی ٹی اے کس مرس کی دوا ہے پھر ایف آئی اے کس مرس کی دوا ہے آپ نے پھر سائبر سائبر کرائیں سائبر لوگ کیوں منایا ہوا ہے چیز یہ ہے کہ ایک چیز آپ کے سامنے ہیں اور یہ چیز آئندہ کے لیے بھی آئندہ کوئی اس طرح کی وہ نہیں کرے تو آپ نے قانون کے مطابق قانون موجود ہے ملک کا ملک کے قوانین کے خلاف اگر کوئی کام ہوتا ہے تو اس کو اس کو روکنا آپ کا کام ہے ہلو جی جی میرا خیال ہے مذہر صاحب آپ سے رابطہ کرتے ہیں رابطہ منقطع ہو گیا ہے فریہ مذہر صاحب سے ہم بات کریں گے مگر آپ کی آپ کی میں رائے جانا چاہتے ہیں کیا اتنا مشکل کام ہے سوشل میڈیا پر ان چیزوں کو روکنا کہ اس کے لیے پورے سوشل میڈیا کو بند کرنا پڑ سکتا ہے لیکن یہ بند کرنے کی بات ہے آبی صاحب نے بھی بات کی تھی یوٹیوب بینڈ کی یوٹیوب تین سال بند رہا اس کا کیا نتیجہ تھا اگر یوٹیوب بند کیا پاکستان نے کیا وہ ایکسیسیبل نہیں تھا یہ بات کوٹ میں بھی تسلیم کی گئی جاجز نے یہ بات کہی ہے پی ٹی اے نے یہ مانا تھا کہ بند کر دینے سے اس تک لوگوں کی رسائی مشکل تو ہو گئی لیکن رکی نہیں اس لیے بینڈ لگا دینے سے وہ چیز نہیں رک جاتی مواد بھی کہیں نہیں جاتا اور نہ لوگوں کی رسائی آپ نے کرنا کیا ہے اب یہاں پہ انٹرنیٹ کو سمجھنے کی ضرورت ہے تکنالوجی جو کہ بہت ہی تفصیلی گفتگول اور ہائی کورٹ کے آپ ججمنٹ اٹھا کر دیکھیں یوٹیوب بینڈ کے حوالے سے کیوں بند نہیں کر سکتے جو لیگل میکنزمز ہیں اور جب یہ سائیبر کرائم لوہ پہ بات کی گئی تھی اس وقت یہ بتایا گا تھا ہمیں انفورچنٹلی شوق ہے ایسے اقدامات لینے کا جو بلکل ہی ناکس ہیں وہ کام نہیں کرتے اور دھم دھول جھونکتے ہیں لوگوں کی آنکھوں میں اور سائیبر کرائم لوہ بلکل ایک ایسا ایگزامپل ہے کہ بہت بڑے دعوے کیے گئے تھے کہ یہ حراسمنٹ بھی روک دے گا یہ بس سارے مسئلوں کا حل مل گیا ہے ہمیں قانون آنے سے کیا ہو گیا چھ مہینے ہو گئے ہیں نہ رولز آئے ہیں نہ کورٹ سیٹ اپ ہوئے ہیں جو عام عوام ہیں جو چاہتی ہے کہ اس کی حراسمنٹ وغیرہ وہ تمام چیزیں رکیں وہ نہیں رکیں ہم نے دیکھا ہے چاہے بلاؤگرز کے کیس میں ہو یا لوگوں کو چن چن کے ٹارگٹ کیا جا رہا ہے وہ تمام چیزیں بڑی ہیں اس قانون آنے کے بعد تو یہ سوشل میڈیا پہ نہیں یہ میڈیا پہ بھی آپ یہ کہہ رہے ہیں پابندی جو ہے وہ اس مسئلے کا حل نہیں ہے پابندی اس مسئلے کا حل نہیں ہے کچھ اچیو نہیں ہوگا ہم نے ایشو کو سمجھنا ہے کہ یہ میڈیم اور فلاٹفارم کس طریقے سے کام کرتا ہے اور دوسری چیز جو یہ یوٹیوب کے وقت میں بھی آئی تھی یہ جو ویڈیو سر ایک منٹ دیجئے گا بس میں آچھا جو ویڈیو کے حوالے سے ایک آخری بات کر دوں کہ ایک کاؤنٹر ناریٹیف کی بات اس وقت کی گئی ٹھیک ہے اگر غصتہ خانہ بات موجود ہے تو آپ جو ہے آپ بتائیں لوگوں کو یا مذہب کے بارے میں وغیرہ تک کاؤنٹر کریں ایک مائنسیٹ کو روکیں کیونکہ صرف بند کر دینے سے وہ شاید چھپ تو جائے گا یہ فلحال ایک چیز تو ہٹ جائے گی لیکن پھر دوبارہ یہ چیز آ جائے گی اچھا میں مذہر صاحب آپ ایک تو اپنی بات پوری کیجئے آپ نے پہلا تو کہا جی پی ٹی اے کو کیوں پھر پی ٹی اے کس مرض کی دوائے دوسرا سر یہی چیز ہم باقی جگہوں پہ بھی دیکھتے ہیں مطلب چودر نساز صاحب اب اس چیز پہ تو ایکشن میں آئے کیونکہ اسلامباد ہائی کورٹ نے نوٹس لیا وہ فرقہ وارانہ مواد دہشتگردوں کے ویب سائٹ کے ویب سائٹس جو ہیں ان کے سوشل میڈیا اکاؤنٹ سر اس کا بھی تو ہم نے کچھ نہیں کیا میں یہی اس چیز میں چار رہے کے اس پر بھی آپ کا کومنٹ نوں تو سنجیدگی کیا صرف یہی ہے کہ وہ میاں صاحب کی تصفیر کا معاملہ ہو تو امریکہ کو اور فیس بک کو بھی خط چلا جاتا ہے مگر یہ سب چیزیں موجود ہیں تو اس کے لئے چودری صاحب تب تک حرکت میں نہیں آئیں گے جب تک عدالت انہیں نہیں کہے گی دیکھیں یہ تو ایک بنیادی طور پر جو توہین رسالت والا معاملہ ہے یہ بنیادی طور پر حکومت وقت کی ذمہ داری ہے کہ کوئی ایسا مواد جو ہے وہ نہ آئے اس کو بلوک کرنا ان لوگوں کے خلاف کارروائی کرنا جو اس طرح کی اس طرح کی حرکات میں ملوث پائے جاتے ہیں یہ حکومت وقت کا جو ہے یہ فرض ہے کیونکہ قانون موجود ہے اور قانون کے مطابق کارروائی ہونی چاہیے اس پر کوئی دور آئے نہیں ہو سکتی دوسرا ہمیں سوشل میڈیا کو سمجھنے کی ضرورت ہے دیکھئے سوشل میڈیا میرے نزدیک ایک ایسا ان ایڈیٹڈ میڈیا ہے جس کو آپ ایک ایسی وال چاکنگ کہہ سکتے ہیں جس پہ جو جس کا جی چاہتا ہے وہ آکے اس پہ پیسٹ کر دیتا ہے اس پہ ڈال دیتا ہے اور بدقسمتی جو ہماری ہے وہ یہ کہ ہم جو مین سٹریم میڈیا ہے وہ سوشل میڈیا کے اس مواد کو اسی طرح ایڈیٹیز جو ہے نشر کر دیتے ہیں اور ہم اس کو اون کر لیتے ہیں ایک طریقے تھے آ رہی ہے چاہے پولٹیکل لیڈرز کے خلاف ہے کسی شخصیت کے خلاف ہے بغیر تحقیق کیے ہوئے دیکھئے جو جس طرح وال چاکنگ ہوتی ہے کوئی نعرہ اگر کسی دیوار پہ لکھا ہوا ہوتا ہے تو آپ ایڈیٹیز اس نعرے کو آکے نہیں لکھ دیتے یا کوئی ایسا مواد جو ہے چیزیں آ جاتی ہیں آپ کو اس کے بارے میں اس کی آثنٹسٹی کے بارے میں معلوم کرنا آپ کی ذمہ داری ہے ہماری جو سیاسی جماعتیں ہیں ہماری جو مذہبی جماعتیں ہیں ان کی بہت بہاری ذمہ داری ہے دو چیزوں پہ ایک تو یہ کہ جو ان کے اپنے فالورز ہیں جو ان کے اپنے میڈیا سیلز ہیں ان کے اندر ایسے ریفریشر کورسز کرانے چاہیے کہ اگر آپ دوسری جماعت یا دوسری جماعت کے رہنمہ پہ تنقید بھی کر رہے ہوں ان کے حوالے سے کوئی مواد بھی ڈال رہے ہوں تو اس میں ڈیسنسی کا پہلو ہاتھ سے نہیں جانا چاہیے ہماری ہم بدقسمتی سے ہو یہ رہا ہے کہ ہم نے ہماری پارٹی کے لیڈرز نے اپنے سوشل میڈیا ونگز کو بالکل آزاد چھوڑ دیا ہے کہ وہ جو جی میں آئے کسی کے بارے میں کہیں اس کی کوئی روک تھام نہیں ہوتی اور یہ کہہ کے لوگ نکل جاتے ہیں کہ جی ہم کیا کریں وہ تو پتہ نہیں کون ہو گئے ہمارے فالورز میں یہ میرا خیال ہے یہ میڈیا سیلز جتنے بھی ہیں جتنی بھی سیاسی جماعتوں یہ ان کی ذمہ داری ہے اور اگر آپ وہ کریں گے تو آپ کو وہ سینٹی نظر آئے گی کہ کم سے کم آپ ایک دوسرے کے خلاف وہ روک تھام کر سکیں گے باقی حکومت وقت کی ذمہ داری ہے کہ کسی قسم کے مواد اس طرح کا مواد اگر چھپے اس کو روکنا حکومت کی ذمہ داری ہے علیہ رضا عبدیل صاحب صحیح اب تو سیاسی خیر میں مزر صاحب کی بات سے گری کرتا ہوں میں نے اپنے انٹرو میں بھی کہا مخالفین بلکہ وہ جو انکرز اور جو ڈوگ ان کے ناکے دوتے ہیں ان کے خلاف بھی جائے وہ نے بھرپور طریقے سے استعمال کیا جاتا ہے یہ سر یہ کلچر کیوں ہے ہماری سیاسی جماعتوں میں آپ سے بھی میرا یہی سوال ہوگا اور علی محمد سے بھی یہی سوال ہوگا پیمان سب سے پہلے تو جو پی ٹی اے نے جیسے ایک ریکویسٹ ڈالی ہے کہ لوگ گستخانہ پیجز جو ہیں ان کو ریپورٹ کریں تو وہ ایک اچھی بات ہے وہ سوسائیٹی کو انکلوسف کر رہے ہیں اس میں اور جو خود ایڈنٹیفائی پیجز نہیں کر سکتے اس میں بہت سارے پیجز ان کو لوگ بھی بھیجیں گے دوسرا پولٹیکل پارٹیز کا جو جو ڈسپلین پولٹیکل پارٹیز ہیں ان کے کوڈ آف کانڈکٹس ہیں اپنے ورکرز کے لیے اور اپنے جو خاص طور پر ان کے کارکون ہیں لیکن جب عوام کی رائے آنا شروع ہو جاتی ہے تو اس پہ پولٹیکل پارٹیز کا بھی ریچ نہیں ہوتا یہ چیز ہم صرف پولٹیکل پارٹیز کے کوڈ آف کانڈکٹ کو امپروف کر کے حل نہیں کر سکتے I think we need to go down and schools اور colleges level میں بھی سوشل میڈیا کی ethics and responsibilities کے حوالے سے we need to hold seminars and we need to explain کوئی بھی شخص جو ٹوٹر پر ہے یا فیس بک پر ہے سر وہ یہ سمجھتا ہے مدب ہم لوگ تو سر پروگرام کرتے ہیں ہمیں پتا ہے کہ اگر پروگرام میں کوئی تھوڑی سی tilt آ جائے تو پھر اس کے بعد ہمیں جو بیک لیش جو ایک آتا ہے ٹوٹر پہ اور فیس بک پہ یہ تو پولٹیکل پارٹیز کے ساتھ وہ یہ سیاسی جماعتوں کے ونگز ہیں جو کر رہے ہیں پتا چل جاتا ہے لیکن یہ ایک پورا معاشرہ ہے ہمارا رحمان اس کو ہم لوگ صرف پولٹیکل پارٹیز تک لاکے روک کے اس کا سلیوشن نہیں لے سکتے ابھی ہمارے پاس ایک بہت بڑی پوپلیشن گروہ کر رہی ہے جو کہ سوشل میڈیا میڈیا سے بہت ساری انپوٹس لے رہی ہے اور اس کے تحت ایک اگر ٹرینڈ ہمارا اس طرح کا نیگٹیف سیٹ ہو چکا ہے بکوز ایٹ وز نوٹ کنٹرول تو یہ چیزیں جہاں آپ پولیس سٹیٹ بنانا چاہ رہے تھے تو اسی طرح پولٹیکل پارٹیز کی بھی بھائی پولٹیکل پارٹیز کی بھی ریسپونسیبیلیٹی ہے بلکل ہے ریسپونسیبیلیٹیز میں اس پہ بلکل ڈنائی نہیں کر رہا اور ہماری پارٹی کا میں سمجھ لوں اس سے جو ہے وہ وہ نہ سمجھے اس سے اگزمشن نہیں مل سکتی پولٹیکل پارٹیز نہیں نہیں اگزمشن کہتا ہے ان کا اگزمشن نہیں ہے لیکن اس کے کوڈ آف کانڈیکس کے تحت رہنا پڑتا ہے اور اس پہ پھر کچھ لوگ جو اس طرح کی باتیں کرتے ہیں ان کو سزا بھی ملتی ہے میں اپنا اگزمپل دیتا ہوں رحمان میں اکثر کوئی ٹویٹس کرتا ہوں تو مجھے بھی بلا کے ڈانٹ پڑتی ہے میں اوپن کہہ رہا ہوں اور پھر مجھے تو آپ کو پتا ہے کہ کچھ ٹویٹس کی وجہ سے الگ بھی کر دیا گیا تھا تو یہ پارٹی کے ایک اگزمپلز ہیں پارٹی کے اپنے اپنے ڈسپلنز ہیں ہماری پارٹی تو اس کو فالو کر رہی ہے مجھے سرے بریک لینی مگر یہ سوال علی کے سامنے بھی میں رکھوں گا اور پھر تھوڑا سا ہمیں ذرا بات کرنے کہ اب آخر کیا کیا جانا چاہیے یہ ایک پرابلم ہے یہ واقعی ایک مسئلہ ہے اس مسئلے کا کیا کیا جا سکتا ہے اس بریک کے بعد بات کریں گے بریک کے بعد پروگرام میں ایک مرتبہ پھر سے خوش آمدید اور بات ہو رہی ہے سوشل میڈیا پر قابل اعتراض مواحد آخر اس مسئلے کا حل کیا ہے علی محمد صاحب یہ میں نے جو علی رضا عبدی صاحب سے میں نے سوال کیا سیاسی جماعتوں کے کردار والا اختلاف رکھنے والوں کو چاہے وہ آنکر ہو چاہے وہ صحافی ہو چاہے وہ دوسری جماعت کے کارکن ہو لیڈر ہو ٹیمفلٹ بنایا جاتے ہیں پھر بڑے وسیع پیمانے پر ڈسٹریبیوٹ کیا جاتا ہے الزامات ہوتے ہیں بہتا انتراشی ہوتی ہے کوئی چیک انڈ بیلنس نہیں بلکہ اس کو انکریج کیا جاتا ہے پی ٹی آئی پر بھی یہ بہت زیادہ الزام لگتا ہے سر ہاو ڈیو سی دس اس الزام کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں ہم اس سکت پاکستان میں تین جنریشنز ایسی رہ رہی ہیں جس میں میری انتہائی محترم جناب عباس صاحب تشریف فرما ہے ہم سے تھوڑے سے سینئر ہیں میں نہیں کہہ رہا کہ بہت سینئر ہیں ان کی جنریشن وہ ہے جس نے انٹرنیٹ جو ہے انہوں نے نہیں دیکھا تھا ہماری جنریشن ایسی ہے کہ ہم نے کتاب اور انٹرنیٹ دونوں دیکھے انٹرنیٹ ہمارے سامنے آیا میں اس جنریشن سے ہوں کہ میرے سامنے کمپیوٹر آیا ہے پاکستان میں کمپیوٹر نہیں تھا تو اس لحاظ سے میں اور عباس صاحب اسی زمرے میں آتے ہیں چاہے کوئی ساٹھ سال کا ہے کوئی چالیس کا ہے کوئی پچاس کا پھر ایک ایسی جنریشن ہے جس کے سامنے انٹرنیٹ آیا نائنٹیز کی میں بات کر رہا ہوں پھر ایک تیسری جنریشن ہے یہ وہ جنریشن ہے جس کے سامنے آپ کا انہوں نے آنکھ ہی سوشل میڈیا میں کھولی ٹھیک ہے اب ہماری جو جنریشن ہے اس کا سسٹم یہ تھا کہ ہجرے میں بیٹھنا بڑوں کے ساتھ بیٹھنا کتاب پڑھنا مسجد جانا اب آپ ایک ایسی جنریشن کے سامنے آپ کا واسطہ ہے کہ ان کو ان چیزوں کا نہیں پتا اب اگر آپ نے ان چیزوں کو شطر بمہار چھوڑا تو اس کا بھی نقصان ہوگا لیکن ایک اور چیز بھی اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ آپ جا کے جناب سب کے جائے مظہر سوال سیاسی جماعتوں کے حوالے سے تھا وہ باقی سب چیزیں چھوڑ دیں بلکل ٹھیک ہے جنریشن ہے اور یہ جو اگلی جنریشن ہے یہ اس کے پاس تو انفرمیشن اور ساری چیزیں انٹرنیٹ کے ذریعے ہی آ رہی ہیں اب سیاسی جماعتوں کو بھی تو کچھ سوچنا چاہیے نا کہیں وہ چیک انڈ بیلنس تو اپنے جو لوگ اس طرح کی چیزیں کریں ان پہ تو چیک انڈ بیلنس رکھے نا وہ لوگ میں اسی طرف آ رہا ہوں دیکھیں اب اگر ہم نے شطر بمہار چھوڑا تو پھر ہم کہیں کہ نہیں رہنگے ویسٹ کے پاس سب کچھ ہے ان کے پاس اخلاقی قدریں نہیں ہیں ہمارے پاس کچھ بھی شاید نہ ہو ہمارے پاس خاندان ہے ہمارے پاس ماں ہے ہمارے پاس بہن ہے ہمارے پاس باپ ہے دادا ہے سسر ہے ہمارے پاس ساس ہے ہمارے پاس بہو ہے یہ ہمارے احساسیں ہیں اکائی خاندان کی اب یہ جو سوری آج ٹاپک نہیں ہے لیکن جو جاوید لطیف نے بات کی ہے اس اکائی پہ ضرب ہے اسی طرح پولٹیکل جماعتوں کو بھی سوچنے چاہیے کہ آپ کی ازادی کی حد وہاں ختم ہوتی ہے جہاں رحمان عزر کی ناک شروع ہوتی ہے جہاں عباس صاحب کی ناک شروع ہوتی ہے جہاں علی کی ناک شروع ہوتی ہے ہمیشہ دیکھیں ایک چیز کا لحاظ رکھیں تیاسی جماعتیں بھی اور انڈیویجول بھی کبھی بھی کسی کو بیزت کر کے اللہ نے کسی کو عزت نہیں دی آپ عزت کماتے ہو اپنی سٹرنگٹ پہ آپ روشنی کے ذریعے آگے جاتے ہو اندھیرہ دکھا کے آگے دی جاتے مگر آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ غلط ہے نا پھر اس طرح کے پیمفلیٹ پہ گرہ بنانا لیڈر کا کیا کام ہے لیڈر کا یہ کام ہے ہر ایمینے کا ہر بڑے چھوٹی لیڈر کا کہ اس کو جب ایسی چیز ٹوٹر پہ آئے اس کو نہ لائپ کرے نہ ریٹویٹ کرے اس کو کنڈم کرے آپ میرا صرف ایک آخری بات آپ میرا پچھلے چھ مہینے کا ٹوٹر کا ریکارڈ نکال کے دیکھ لیں میری جماعت کے بھی کسی ورکر نے اگر کسی محالف جماعت کے لیڈر کی توہین کی ہے دیں کرٹیسزم نہیں توہین کی ہے میں نے اس کو سنپ کیا ہے آپ پانچھے بندوں کو سنپ کریں کوئی آپ کو نہیں بیجے گا اس کو ڈسکاریج کرنا اوپر یہ ٹھیک ہے لیڈر کا کام ہے یہ چیک ان بیلنس سسٹم کیا کوئی ڈیویلپ ہو سکتا ہے اس چیز کے لیے کیونکہ آپ نے کہا کہ کئی نہ کئی سے راستہ تو مل جائے گا پابندیوں کو فائدہ رہے ہیں یوٹیوب پہ لگا کے ہم نے دیکھ لی کیا کوئی چیک ان بیلنس سسٹم ڈیویلپ ہو سکتا ہے اس چیز کے لیے لیکن جو سسٹمز ہیں بھی ایک تو لوگ واقف نہیں ہیں ان چیزوں سے یہ قانون آنے سے پہلے بھی ہم بار بار یہ بات کہتے ہیں کہ جن پلاتفارم سے آپ موجود ہیں وہاں کمیونٹی گائیڈ لائنز ہیں کمیونٹی گائیڈ لائنز میں کہ کوئی آپ کو حراس کر رہا ہے یا غلط آپ کی تصویر استعمال ہوئی ہے وغیرہ وغیرہ تو وہ تمام چیزیں رپورٹ بھی کی جا سکتے ہیں ان کے خلاف ایکشن بھی ہو سکتا ہے وہ آلڈی موجود تھا دوسری جو ایک اخلاقی دائرے میں چیزیں رہتے ہوئے یہ آف لائن اور آن لائن کو آپ کو کنیک کرنا پڑے گا جو آف لائن لوگ موجود ہیں وہی آن لائن آرہے ہیں ایک آپ کے معاشرے کی اکاسی ہو رہی ہے جو ایک بتمیزی کی تیزار آف لائن سے مراد وہ لوگ جو ویسے معاشرے میں موجود ہیں تو ہم وہی لوگ آن لائن بھی ہیں یہ تو نہیں کہ کوئی آن لائن کوئی اور ہی مخلوق ہے جو یہاں پہ گفتگو کر رہی ہے یا ایک دوسرے سے جس طریقے سے انٹر ایک کر رہے ہیں ہم وہ دائرے یہاں پہ بھی ہم نے اپلائے کر رہے ہیں انٹرنل کنٹرلز جو آپ پلٹیکل پارٹیز کی بات کر رہے ہیں یا میڈیا کی بات کر رہے ہیں یا جو افیشل اکاونٹس ہوتے ہیں انٹرنل کنٹرلز ایڈیٹوریل پروسس جیکسن بالنسز کی ضرورت ہے میرا سوالتا ہے ابیوز کا کلچر کیا حکومتی سطح پر کوئی میکنیزم ڈیویلپ ہو سکتا ہے کہ اس کو روکا جا سکے آپ کیونکہ ڈیشنل رائٹس کے لئے کام کرتی ہیں حکومت کی انٹرفیرنس کا مجھے پتا ہے کہ آپ لوگ اس کے حق میں نہیں ہیں کہ حکومت کی کسی بھی طرح کی انٹرفیرنس ہو مجھے کیا کوئی میکنیزم ایسا بن سکتا ہے کہ جہاں پر یہ ابیوز جو ہوتا ہے اس کو کہیں سے روکا جا سکے اس کو کسی طرح سے روکا جا سکے لیکن جو ابیوز کا ہے ابیوز آپ نے ایڈنٹیفائی کیا کہ کوئی آپ کو حراس کر رہا ہے یا غلط طریقے سے استعمال کر رہے آپ کا انفرمیشن تو اس کے تو قانون میں پھر بنائے گئے کہ آپ رپورٹ کریں لیکن پھر قانون کہاں جاتا ہے قانون صرف ایک دوکیومنٹ لا دینے جب اس پہ عمل درامت ہو آپ نے سائیفر لاو بنا دیا میرا رکھال جس طرح سے آپ نے کہا کہ اس کا ابھی تک کچھ پتہ نہیں ہے تو یہی بات ہے کہ آپ ویب سائٹ تو بند کر دیتے ہیں خبرستان ٹائم جیسی لیکن یہاں پہ جو آپ کو کام کرنے چاہیے جو لوگوں تک آپ نے اس کی عمل درامت کرنا ہے وہ تو نہیں آپ نے دے گیا مزر صرف قانون بھی بن گیا آپ نے ہم سب اگری بھی کرتے ہیں چیزیں اس طرح کی نہیں ہونی چاہیے پھر آپ کو کیا لگتا ہے پھر کیا وجہ ہے کہ یہ کلچر بجائے کم ہونے کے چلنہ کم ہو جاتے تو پھر شاید کوئی حوصلہ افضاء بات ہوتی مگر یہ کلچر ایسا ہے کہ یہ تو بڑھتا جا رہا ہے دیکھیں اس کے دو پہلوں ہیں کبھی علی نے جنریشن کی بات کی میں ٹائپ رائٹر کی جنریشن سے بھی تعلق رکھتا ہوں میں انٹرنیٹ کی جنریشن سے بھی تعلق رکھتا ہوں اور میں سمارٹ فون کی جنریشن سے بھی تعلق رکھتا ہوں ایسے جنریلس میں نے یہ تینوں جو طریقے ہیں وہ اپنائے ہیں اور آج بھی اپنا رہا ہوں لیکن کتاب سے کتاب سے آپ کا تعلق ختم نہیں ہو سکتا اگر آپ پڑھے لکھے ہیں آپ کو پڑھنے کا شوق ہے تو چاہے وہ ٹائپ رائٹر کا زمانہ ہو چاہے سمارٹ فون کا زمانہ ہو پڑھنے والا سمارٹ فون پہ بھی کتاب پڑھتا ہے انٹرنیٹ پہ بھی کتاب پڑھتا ہے اور سفر میں بھی کتاب پڑھتا ہے لیکن ساتھ میں یہ بھی ہمیں دیکھنا چاہیے اور علی کے نظر یہ شیئر کرتا ہوں میں کہ کتابوں کا لکھا تو عمر بھر تم نے پڑھا تشنا ذرا وہ بھی تو پڑھ لیتے جو دیواروں پہ لکھا ہے تو یہ جو صورتحال ہے اس میں یہ ایک انیڈیٹڈ جنرلزم ہے جو ہم سوشل میڈیا کی شکل میں دیکھ رہے ہیں جو ہماری ریسپونسیبیلٹی بنتی ہے جو پولٹیکل پارٹیز کی ریسپونسیبیلٹی بنتی ہے جو میڈیا کی ریسپونسیبیلٹی بنتی ہے اور میڈیا کی سب سے زیادہ ریسپونسیبیلٹی میں اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ جنرلزم ہوتی ہے پبلک انٹرس کے لیے اور اسی لیے ایڈیٹر کا انسٹیٹوشن اتنا امپورٹنٹ ہوتا ہے اور اتنا امپورٹنٹ رکھا گیا ہے کہ ایڈیٹر کا انسٹیٹوشن ہوگا اور اسی وجہ سے میں پچھلے بیس سال پرانے ایڈیٹوریلز پڑھ رہا تھا آرٹیکلز پڑھ رہا تھا اس میں اور آج جبکہ ہم ایک آزاد میڈیا ہیں وہ رائٹنگز مجھے زیادہ بیلنس نظر آتی تھی زیادہ بہتر نظر آ رہی ہیں جو آج ایک آزاد میڈیا میں ہم لکھ رہے ہیں اور ہم بول رہے ہیں اس کے مقابلے میں اس کی وجہ کیا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ جب ریسٹرکشنز تھی تو آپ کا سیلیکشن آف ورڈ بہت امپورٹنٹ ہوتا تھا کہ آپ کون سا ورڈ جو ہے وہ لکھیں جس میں آپ پکڑ میں نہ آئیں اب ایک ان ایڈیٹڈ جنرلزم ہے اور ان ایڈیٹڈ جنرلزم اس لیے کہ اگر آپ ان ایڈیٹڈ چیز جانے دیں گے آپ چیک نہیں کریں گے تو اس سے معاشرے میں فسد آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ میڈیا کا کردار جو ہے وہ سب سے عام ہے اچھا میرے پاس سر اب درہا ٹائم کم ہے میں علی رضا عبدی صاحب یور فائنل کومنٹ اور علی محمد خان صاحب بری بریفلی علی رضا عبدی صاحب کیا سنجیدگی دکھائی جا سکتی ہے اس طرح کی چیزوں کو کنٹرول کرنے کے لئے پولیٹیکل پارٹیز کی طرف سے حکومت کی طرف سے دیکھیں حکومت کی طرف سے تو ریسپانسیبیلیٹی آتی ہے کہ اگر کوئی شہری ریپورٹ کر رہا ہے اور ادارے موجود ہیں اور لاز موجود ہیں تو اس پہ فوری طور پہ ایکشن لیا جائے اور اس کو آخر اس کی پہ پوری کاروائی کی جائے پولیٹیکل پارٹیز کے حوالے سے ہماری اپنی میں اپنی پارٹی کی بات کروں گا کہ جی گرومنگ ہوتی ہے اور ہونی چاہیے اور ہوتی رہے گی کہ آپ کے پاس جیسے میمبرز آتے رہتے ہیں اور ان کو آپ سوشل میڈیا پہ اگر استعمال کرنا چاہتے ہیں یا وہ کر رہے ہوتے ہیں سوشل میڈیا تو بیکوز اگر آپ ایک پارٹی کو ریپریزنٹ کر رہے ہیں تو پھر آپ اس کی ریفلیکشن ہے اور اس ریفلیکشن کے تحت دیسنسی اور انڈیسنسی وہ بھی آپ میں سے ہی نظر آئے گی تو یہ آویرنیس کے حوالے سے پارٹیز کے لیولز تک تو یہ ہو لیکن میں پھر کہوں گا کہ کالیج سکول میں جو ہمارا کلم ہے اس کے اندر بھی سوشل میڈیا کی رسپونسیبیلٹیز اور ایتکس کا تو وہاں تک جانا ہوگا ٹھیک ایلی محمد ویری بریفلی صرف فائنل کومنٹ میں انتو مثال دی میں نے کہا جو میاں صاحب کی تصویر والے معاملے میں سنجید کی دکھائی ہے چودری صاحب نے امریکہ فیس بک تک کو لکھ دیا وہ باقی جگہوں پہ بھی دہشتگردوں کے حوالے سے ان کے سوشل میڈیا اکاؤنٹس باقی جگہوں پہ بھی وہی دکھانی چاہیے دیکھیں ہیلڈی کرٹیسزم جو ہے نا وہ کسی بھی معاشرے کی بنیاد ہوتی ہے ڈیبیٹ بنیاد ہوتی ہے آپ کا جو ہمارا جو دین ہے وہ ڈیبیٹ سے ہی نکلا جو ہمارے چار آئمہ حضرات ہیں قرآن اور سنت کے آنے کے بعد انہوں نے جو مختلف ہمارے آئمہ آلے حضرت ہیں جو حضرت امام ابو حنیف آرہ مولا ہے امام جعفر صادق ہے امام مالک ہیں انہوں نے ڈیبیٹ کیا لیکن ڈیبیٹ میں اور بیزتی میں فرق ہے انسلٹ کی اجازت نہیں ہونی چاہیے آرٹیکل نائنٹین بھی آپ کو پابت کرتا ہے اور ایک اور چیز دیکھیں بند کرنا حل نہیں ہے اس تک پہنچے جو جرم کر رہا ہے اور آخری بات نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر وہی قرآن وہی فرقان وہی عسین وہی تاہا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں یہ بھی لحاظ رکھنا چاہیے کہ اور جو مذائب ہیں اسلام کے علاوہ ان کے بھی جو لیڈرز ہیں ان کا بھی اسی طرح سے اعترام ہونا چاہیے وہی اعترام کریں ٹھیک ہے بہت شکریہ علی محمد صاحب علی رضا عبدی صاحب فریہ تینکیو سو مچ محظر عباس صاحب موجود ہے بہرحال میرا خیال ہے سارے پیرل اس چیز پر تو اگری تھا کہ پابندی جو ہے وہ اس کا حل نہیں ہے چیک انڈ بیلنس سسٹم بہتر کریں تربیت کریں اویرنس دیں یہ کلچر بدلنا ہوگا اس کلچر کو مزید نہیں آگے جانا چاہیے مزید بڑھاوا نہیں دینا چاہیے چاہے وہ سیاسی طور پر یہ چیزیں ہو رہی ہو نعوذب اللہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کا معاملہ ہو یا پھر آپ ذاتی انفرادی سطح پر جائے وہ اس طرح کے الزامات کا معاملہ ہو یہ کلچر ہمیں بدلنا ہوگا اور یہ ہم سب کو مل کر ہی بدلنا ہے آج کے پروگرام سے اتنے ہیں میزبان ایمان نظر کو اجازت دیجئے اللہ علیہ کے بعد